ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بارشوں کے موسم میں جو سکینیاں وہ بہت چکنی ہو جاتی ہے اور بہت بے رونک ہو جاتی ہے مگر آپ اگر آپ یہ صرف پانچ کام پانچ کام کر لیتے ہیں تو آپ کی سکین پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہوں گے مطلب آپ کی سکین بہت اچھی ہو جائے گی ڈھلنس سے بچے گی اور نہ ہی اویلی ہوئے گی موسم کی تبدیلی انسانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے اور یہ اثرات صرف طرز زندگی کو ہی متاثر نہیں کرتے بلکہ اسے انسان کی سکین بھی متاثر ہوتی ہے جس کا اگر دوست انداز میں خیال نہ رکھا جائے تو وہ بے رونک ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں عام طور پر جون اور جولائی میں مونسون کا موسم قرار دیا جاتا ہے اس موسم میں شدید گرمی ہوتی ہے حبس اور پسینے کی وجہ سے جل پر بہت زیادہ مٹی جم جاتی ہے اور مسام کھل جاتی ہیں جو کہ رنگت کو خراب کر کے اس کو چپ چپا بنا دیتے ہیں کسی بھی میک اپ کے باوجود جل کی بے رونکی خوبصورتی کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے اس کے علاوہ سکین پر زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے جسم سے ایک ناغوار بدبوس ہی آتی ہے اس کے علاوہ موسم میں اس موسم میں سکین پر خارش ہونے کی بھی امکانات ہوتے ہیں جس سے مختلف قسم کے انفیکشن کا سبب ہو سکتا ہے اس موسم میں اپنی سکین کی حفاظت کرنے سے پہلے آپ کو اپنی سکین کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکین کی ٹائپ کیا ہے اگر آپ کی سکین حساس ہے تو اس صورت میں کوشش کریں کہ سکین کے لیے استعمال کی جانے والے سارے سامان قدرتی اجزت سے تیار کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جل کی حفاظت کیلئے پانی کا استعمال زیادہ کریں پانی پینے اور کوشش کریں کہ بارش میں بھیگنے کی صورت میں فورا جل کو خوش کر لیں اس کے مناسب انداز میں اس کی کلیننگ کریں کیونکہ اس گرم مرتوب اور موسم میں بکٹیریا کی نشنمہ بھڑنے کی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی علاقے پرواہی کی وجہ سے بھر سکتے ہیں اب میں آپ کو وہ طریقے بتاتی ہوں کہ جن کی کرنے سے آپ اپنی سکین کو بہت اچھا اور گلائنگ بنا سکتے ہیں نمبر ایک آپ نے سکراب کرنا ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ سینسیٹیف ہے تو آپ ہر دس دن کے بعد سکراب کریں مہینے میں تقریباً تین بار آپ کو سکراب کرنا ہی کرنا ہے اور اگر آپ کی سکین زیادہ حساس نہیں ہے سینسیٹیف نہیں ہے تو آپ نے ہفتے میں ایک بار سکراب ضرور کرنا ہے جو کہ جن کی صفائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سکرابنگ سے آپ کی سکین کے مدہ خلیات ان کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی سکین بہت زیادہ فلولیس ہو جاتی ہے نمبر دو آپ نے سنسکرین کا استعمال کرنا ہے سنسکرین یعنی کہ سنبلوک سنبلوک عام طور پر خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ ابرالود موسم میں سنسکرین کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی ایسی قطعی غلط خیال ہے کیونکہ اس موسم میں بھی سورج کی شوائیں جلد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس وجہ سے اس موسم میں بھی سنسکرین کا استعمال اپنی جلد کے لیے لازمی رکھیں اس کے بعد نمبر تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے لازمی وہ ہے کہ میک اپ آپ نے کم کرنا ہے اس موسم میں پسینے کی ذاتی کی وجہ سے عام میک اپ کام نہیں کرتا اس وجہ سے اس موسم کے مناسبت سے وارٹرپروپ میک اپ کا استعمال کریں مگر یہ میک اپ بھی مسام بند کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس وجہ سے کوشش کریں کہ ایسے میک اپ کا استعمال نہ ہی کریں جو قدرتی اجزہ کے علاوہ تیار کیا گیا ہے بھاری بڑھ کر میک اپ کرنے کی بجائے سی فلپسٹک لگا لیں یعنی اس موسم میں انتہائی ضرورت کے علاوہ میک اپ کرنے سے بچیں نمبر چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ موہسٹرائزر کا استعمال کرنا ہے سنسکرین کی طرح موہسٹرائزر کا بستعمال سال کے بارہ مہینے آپ کو کرنا ہوتا ہے یہ سکین کی قدرتی نمی کو بحال کر کے جلد پر جھوڑیوں کے بننے کے عمل کو روک دیتا ہے اور موسمی اس رات سے بھی محفوظ رکھتا ہے جیسے آپ موہسٹرائزر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سکین پر جھوڑیاں بھی نہیں بنتی اور آپ کا ایج فیکٹر کام ہوتا ہے نمبر فائیو ملتانی مٹی کا ماسک مونزون کے موسم میں جلد کو بہترین حالت میں رکھنے کیلئے ملتانی مٹی کا ماسک سدیوں سے استعمال ہوتا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور بہترین ہوتا ہے ملتانی مٹی سے جلد پر ہونے والی بے رونکی ناصف ختم ہو جاتی ہے بلکہ کھلے مسام بھی واپس اپنی نورمل حالت میں آ جاتے ہیں آپ ملتانی مٹی کا ماسک بنائیں چاہے تو اس کو دہی میں بنا لیں اور چاہے تو اس کو روز ووٹر میں بنا لیں اور چاہے سمپل ہی ووٹر میں بنا لیں یہ بھی آپ کے لئے سکین کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اس کے علاوہ اس موسم میں آپ اپنی فیس پر بیسن کا استعمال بھی کر سکتی ہیں اس سے بھی سکین کی جو چکنا ہٹ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور سکین پر جو چکنی ہو جاتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے ان دریقوں پر عمل کر کے آپ اپنی سکین کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی سکین کی حفاظت ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ